جن صاحب کو بلا رہا ہوں پچھلی دفعہ یہ آیا ہے انہوں نے محفظ لوٹ لی آج بھی انشاءاللہ اپنا کلام پیش کریں گے اور آپ سب لوگ محفوظ ہوں گے جناب محمد ندیم اختر صاحب وقت خوش خوش کٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے رو پڑا وہ خود مجھ کو خوصلہ دیتے ہوئے اور دو چار دوڑے ہوں میں اپنے آپ اس نانتوانوں کہ ایک بندہ ویکھیا ایک بندہ ویکھیا کہ ان لوگ بہت خوبصورت ہوں تے ایک بندہ ویکھیا راہ تے ویندہ جیڑا قدرت دا شہکار ہا اکھ ہرنی وانگ تے ہونٹ خلاب آس سارے سونے آدھا سردار ہا اکھ ہرنی وانگ تے ہونٹ خلاب سارے سونے آدھا سردار ہا ہاں سون ٹو سامر دے سپ وانگو او دے رکھتے ڈھیر خمارہ ادھے ہر کوئی جگتے ہاتھ راک گیا او دے ہاں سے دا کڑکارہ ادھے ہر کوئی جگتے ہاتھ راک گیا او دے ہاں سے دا کڑکارہ تو میں بھو بھئی جگتے ہر اکھ ساجد بھائی وہ نئی ویشاہ رتے بان جا سی تین لوزانہ ویکھے تینو ویکھن موت سزا ہوئے بندہ بھار جرمانہ ویکھے جمیں صبح تے شام شما نو بین بین پر وانہ ویکھے تے میرا دعوائی ہوش چاہوئی سی ہک وار دیوانہ ویکھے وہ نئی ویشاہ رتے بان جا سی تین لوزانہ ویکھے تے ہو کہندہ بھئی بختان دے ہو تے کرو ایک انہاں بخت کدیہ در کدیہ در ہو کہندہ بھئی تینو بختان عزت معاب بنایا سانو سیپ غریب چکیتا کسمت تینو بختان عزت معاب بنایا میں نو سیپ غریب چکیتا تے تھے متھے دلے کا ہاتھ رکھ لے میں تے ظلم نصیب چکیتا تے بختان دی اس اوج جھک سانو انج بے ترتیب چکیتا کہ ساڑی تھا رہ دے کسے ہور نو تیرے ہولی ہولی قریب چکیتا میرا چاند تیری جھوٹ تھی آشکی ہے شاید بھئی میرا چاند تیری جھوٹ تھی آشکی ہے اسی انج بدنام ہو گئے ہیں تے تویں جدن دے لگ دے خاص بنائے چا اسی بلکل عام ہو گئے ہیں تے جن تے تویں جدن دے لگ دے خاص بنائے چا اسی بلکل عام ہو گئے ہیں تے جنو کوئی وی پیورت رازی کوئی نہیں او زار دا جام ہو گئے ہیں کدے ہاساں تے چاندہ شمانہ دے ہنو جڑی شام ہو گئے ہیں ایک آخری دوڑا کہ میں آکھیا سانو پیار ہویا میں آکھیا سانو پیار ہویا اس آکھیا دل وچ کہہ رہے ہیں تے میں آکھیا ظلم نہ کیتے کر اس آکھیا ساڑی لے رہے ہیں میں آکھیا ظلم نہ کیتے کر اس آکھیا ساڑی لے رہے ہیں تے میں آکھیا جگر دے پھٹ سی دے اس آکھیا کوئی دے ٹھہرے ہیں میں آکھیا رو کے مر گئے ہیں اس حس کے آکھیا خیرے ہیں موسیقی